ہیلو ایوٹو چینل آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریپلیسمنٹ پینل کے بارے میں دوہزار اٹھارہ کی جو بڑھتی ہے ریلوے کی اس کا ریپلیسمنٹ پینل جو ہے اب دوہزار تئیس میں جا کر آیا ہے اب جیسے اکثر گروپ ڈی والے ایسپائرینٹ انٹی بیسی والے ایسپائرینٹ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جیسے کوئی سٹوڈنٹ اگر جوائن کرنے کے بعد جوب چھوڑ دیتا ہے تو اس سیٹ کو کیسے بھرا جائے گا کیا اس کو نئی ویکنسی میں ایڈ کیا جائے گا تو اس ٹاپک پہ ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے ساتھ یہ کس زون کی طرف سے پینل آیا ہے پانچ سال کے بعد ریلوے نے جو سٹوڈنٹ کو جوائننگ کے لئے بلایا ہے یہ کہاں کا اپ ڈیٹ ہے اور گروپ ڈی انٹی پی سی میں آپ کو اس طرح کی کیا کیا چیزیں فیچر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ سارا ٹاپک اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چھوٹا سا ویڈیو رہے گا اینڈ تک دیکھ لینا پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہوں گا میرے ایک دوسرا چینل ہے جوب سٹری کے نام سے اس چینل پر ہم نے بیسکلی کچھ ویڈیوز بنانے سٹارٹ کی ہیں اور یہ ویڈیوز اس طرح کے رہیں گے جیسے اس پہ آپ ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو بیکم نیوز انکر کچھ کریئر اپورچنٹیز ایتی ہوتی ہیں جس کے طرف آپ کا دھیان یا تو نہیں جاتا ہے یا آپ دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن وہاں پہ کریئر بہت اچھا بن سکتا ہے اس طرح کے ویڈیوز ہمارے اس چینل پر ریگولر اپلوڈ ہوں گے آگے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئے آپ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس چینل کا جا کے سبسکرائب کر لو سپورٹ بھی کرو اور ویڈیوز کافی یونیک رہیں گے آپ کو ایسی جوبز کے بارے میں بتایا جائے گا جس کے بارے میں نالج نہ ہونے کے کاران آپ اس طرف نہیں جا پاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہیلپفول یہ ویڈیوز آپ کے لئے رہیں گے اس لئے ابھی جا کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو جیسا کی سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھو آپ کے سامنے ایک افیشل جو نوٹیس ہے یہ جاری ہوا ہے ریلوے بھرتی بورڈ گورکپور کی طرف سے یہ آر آر بھی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اور دیکھو ویشے میں کیا لکھاوا ہے کیندرکرت روزگار سوچنا سنکھیا ایک دو جار اٹھارہ کوٹی سنکھے ایک سو چونتیس پدھ ٹیکنیشن گریڈ تھری دیکھو یہ دو جار اٹھارہ میں جو ٹیکنیشن کی فیکنسی آئی تھی اس کے لئے یہاں پر اپ ڈیٹ آیا ہے لیول دو ہیتو چائنے تب بیارتیوں کی انتیم ریپلیسمنٹ نامی گائیں یہ ریپلیسمنٹ پینل جاری ہوا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہی بتا دوں کہ ریپلیسمنٹ پینل بیسیکلی کیا ہوتا ہے دیکھو جیسے مانلوک گروپ ڈی میں کسی سٹوڈنٹ نے جوئن کیا ٹیک ہے جوئن کرنے کے بعد ایک سال کے اندر اگر وہ جوب چھوڑ دیتا ہے کسی بھی کاران سے اس کا کئی اور سیلیکشن ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اگر اس کا پرسنل ایشو ہے جب وہ جوب چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیٹ کھالی رہ جاتی ہے تو اس سیٹ پر کٹ آف کو لو کر کے یا پھر اگر ویٹنگ ہے تو ویٹنگ سے سٹوڈنٹ کو بلا کے جب وہ سیٹ بھری جاتی ہے تو اسی کو ریپلیسمنٹ پینل کہتے ہیں یعنی کہ اس کھالی سیٹ کے لیے جن سٹوڈنٹ کو بلایا جاتا ہے تو وہ ریپلیسمنٹ پینل کے دوارہ بلایا جاتا ہے یعنی کہ اس سٹوڈنٹ کو ریپلیس کر کے دوسرے سٹوڈنٹ کو لیا جاتا ہے اب ایسا ہی یہاں پر یہ ٹیکنیشن گریڈ 3 جو 2018 والی ویکنسی ہے اس میں کسی نے جوائن کیا ہوگا اب جوائن کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کا سیلیکشن نٹی پی سی میں ہو گیا ہو یا کسی اور اگزام میں ہو گیا ہو تو انہوں نے جوب چھوڑ دی تو اس کے ریگارڈنگ یہاں پر یہ ریپلیسمنٹ پینل پورا جاری ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پر یہی بتایا کہ اپروکت سندربیت پتر دیناک ایک نو دو جار بائیس کے سندر میں سی این ایک دو جار اٹھارہ کے انترگٹ کوٹی سنکھے ایک سو چونتریس پر ٹیکنیشن گریڈ 3 سگنل لیول ٹو سگنل ڈپارٹمنٹ کی یہ بات ہو رہی ہے اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ان سٹوڈنٹ کا یہاں پر ریپلیسمنٹ پینل جاری ہوا ہے ٹھیک اچھے کاسی ماترہ میں سٹوڈنٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے گیارہ یہ ہیں اس کے بعد نیچے دو اور تیرہ اور اس کے بعد ایک ہے یہ چودہ چودہ کے بعد دیکھو دو یہ ہے سولہ اور اس کے بعد ایک یہ ہے سترہ اور سترہ کے بعد لگ بگ یہ ہے آپ کے پانچ سترہ اور پانچ یہ لگ بگ بائیس سٹوڈنٹ ہے ٹوٹل ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو اور ہیں بائیس اور دو چوبیس اور اس کے بعد ایک اور ہے یہ پچیس اور ایک یہ چھبیس لگ بگ چھبیس سٹوڈنٹ کا یہ الگ لگ دیپارٹمنٹ کی طرف سے ریپلیسمنٹ پینل جاری ہوا ہے اب دیکھو 26 سٹوڈنٹ کی اب ان کی جن کی قسمت ہے یہاں پر ہی جن کے نام ہے ان کی قسمت کھلی ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی جوب باقی جگہ پہ لگ گئی ہو لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی جوب نہ ہوئی ہو اس بار گروپ ڈی میں ان ٹی پی سے میں نہ ہوئی ہو تو ان کی قسمت پانچ سال بعد یہاں پہ کھلی ہے اس میں او بی سی کے بھی ہیں دیکھو یو آر کے بھی ہیں اب ان کو بلایا گیا ہے ان کا ڈی وی میڈیکل کرایا جائے گا اور اس کے بعد انہیں جوئننگ دی جائے گی ٹھیک ہے اور دیکھو ابھی ویٹنگ نہیں ہے پہلے ویٹنگ تھا ویٹنگ والی سٹوڈنٹ کو بلا لے جاتا تھا ان کا ڈی وی میڈیکل پہلے ہو جاتا تھا وہ بھی فائدے کا ہی تھا ریلوے کی فائدہ رہتا تھا اس میں بھی کیونکہ ڈی وی میڈیکل دوبارہ نہیں کرانا پڑتا تھا اب ایسی اگر ہم بات کریں گروپ ڈی ڈی ویٹنگ کی جو بھی بھرتی پر کریا ہے اس میں بھی یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گے ڈی ویٹنگ کی تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ڈی ویٹنگ کی جاب نورملی کوئی نہیں چھوڑے گا اگر کوئی سی جیل میں ہی لگ جائے تب ہی بھلے ہی چھوڑ دے اتروایز کوئی جاب چھوڑتا نہیں ہے لیکن گروپ ڈی ویکنسی دو جار تیس میں ان کی قسمت کھلی ہے پانچ سال بعد ان میں سے دو آدھے سٹوڈنٹ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے میرا نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے اگر کوئی دوست کوئی مطر کوئی گروپ ہے اس میں آپ شیئر کر دیجئے ویڈیو تاکہ ان کو پتا لگ جائے اگر ان میں سے کسی کا نام اس میں ہے شامل تو ان کو پتا لگ جائے گا اور وہ جوائننگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے یہاں پہ ریپلیسمنٹ پینل بیسکلی جاری ہوتا ہے اگر آپ کی کوئی کوئیری اس ٹاپک کے رگارڈنگ ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا